نمشکار دوستو اگر آپ کر رہے ہیں MSCAT Law 2024 کے تیاری 3 year اور 5 year LB کی تیاری تو آپ لوگوں کے لیے سیشن بہت شاندار مجدار ہونے والا اس میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن نئی نئی ملنے والی ہیں یہاں پہ لکھا ہوا get full marks in logical reasoning تو logical reasoning کا فنڈا کیا ہے کیسے تیاری کریں نمبر کیسے آ جائیں زیادہ سے زیادہ تو پچھلے اگزامز کا ایک انالیسز کر کے میں آپ لوگوں کو چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے کام کی ہوں گی تو دھیان سے اس سیشن کو آپ لوگ دیکھئے گا سمجھے گا بچو آپ لوگوں کو بتا دوں logical reasoning کا جو part ہے اگر اپنے بات کریں 3 year والے میں 3 year والا جو LB ہے آپ لوگوں کو وہاں پہ logical اور analytical reasoning کے 30 questions ملنے والے ہیں اور اگر بات کریں 5 year LB کے وارے میں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو 40 questions ملیں گے اور 10 questions آپ کو basic maths کے یعنی کی 50 questions آپ کے 1 third portion آپ کا یہاں سے cover ہو جاتا ہے اب بچو اس کے اندر topic کون کون سے reasoning میں آتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے important topics دھیان نکھنا یہ complete topics نہیں ہیں یہ important topics کی میں بات کرنے والا ہوں تو یہاں پہ آپ چاہے 3 year یا 5 year کسی کی بھی تیاری کر رہے ہوں بس 5 year میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ statement والے questions آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن 3 year والے میں statement کی question آپ کو کم ماترہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے alphabet test کہنے کو صرف alphabet test ہے لیکن اس کے اندر کافی ساری دنیا بسی ہوئی ہے alphabet test کا نام لیتے ہی ہمارے سامنے letter سے letter جو series ہوتی ہے وہ آ جاتی ہیں alphabet والی series آ جاتی ہیں alpha numeric series آ جاتی ہیں word formation کے جو questions آتے ہیں کہ کون سا word اس سے بن سکتا ہے کون سا word نہیں بن سکتا logical words کے question ہوتے ہیں logical sequencing کے آپ کے question ہوتے ہیں کہ یہ sequencing بن سکتی ہے تو اسی کے اندر آپ کا آجاتا ہے coding decoding تو یہ ایک ہی family ہے coding decoding بھی alphabet سے related ہوتا ہے اس کے بعد میں analogy اور ایک چیز میں mention نہیں ہے classification تو classification کے بھی question دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو میں ان سب کو ایک ہی family مانتا ہوں alphabet test ہو گیا letter series ہو گیا alphabet series ہو گیا alpha numeric ہو گیا یہ آپ کا analogy ہے classification ہے coding decoding اس کے بعد میں بچھا یہ یہاں پہ ایک اور series لکھی ہوئی ہے تو series اس میں آ جاتی ہے اپنی number والی series یا پھر alpha numeric series تو number series سے بھی آپ کو بھی یا چار پانچ question دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور آپ کو alpha numeric یا alphabet والی جو series ہے یا پھر coding decoding ہے وہاں سے بھی چار پانچ question ملوح اچھا کھا سا weightage ہے ان دو topics کا اس کے بعد لکھا ہوا ہے arthematical reasoning یہ آپ کا basically board mask کے rules پر based ہوتا ہے اس میں mathematical operation بھی اس کو بول دیتے ہیں یہ بھی بڑیہ weightage رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جو اس نے بتایا ہے وہ بتایا ہے statement تو statement آپ کا یا پھر silogism ہو گیا آپ لوگوں کا جس میں آپ لوگوں کو statement میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے question بھی پانچ ہے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں چالیس میں سے statement اور assumption آ جاتا ہے statement اور argument آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا statement اور conclusion آ جاتا ہے statement conclusion یہاں پہ بھی آتے ہیں silogism میں بھی statement اور conclusion آتے ہیں اور الگ سے بھی ایک topic ہوتا ہے statement conclusion اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے دیئے گئے fact کو سچ ماننا ہوتا ہے silogism میں اور یہ والی جو statement conclusion ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو اپنے دماغ سے سوچنا ہوتا ہے thinking process پر depend ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ کو decision لے کے conclusion نکالنا ہوتا ہے ہے نا inferences آ جاتا ہے cause and effect آ جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے یہ logical چیزیں ہیں آپ ان کو سوچ کر کے رٹنے والا کام نہیں ہوتا ہے ان کے اندر آپ کو سوچ کر کے decision لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا main main topic اب سر ایسے کچھ topic ہیں جو اس کے اندر mention نہیں ہے لیکن exam میں وہاں سے question آتے ہیں سب سے پہلے میں اگر بات کروں بچہ blood relation اس کے اندر mention نہیں کیا ہوا ہے blood relation سے آپ لوگوں کو definitely ایک یا دو question دیکھنے کو ملے گا چاہے آپ 3 year کی بات کریں یا 5 year کی بات کریں اس کے بعد اگر میں بات کروں distance and direction ایک سوال آپ کو دو سوال یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کروں میں ranking یا پھر order order یا ranking کی بات کروں یہاں سے بھی آپ کو question مل سکتا ہے اس کے اندر cube dice نہیں لکھا ہوا cube dice سے آپ کو question مل سکتا ہے simple ہے آ سکتا ہے یہاں سے question ٹھیک ہے vein diagram ہے بہت important vein diagram سے question دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے اندر nonverbal reasoning جو series ہے وہ nonverbal میں بھی تو آتی ہے nonverbal میں بھی تو series آتی ہے figure series ہو گیا یہ آپ لوگوں کو figure پر جو questions آتے ہیں counting figures کے questions آتے ہیں تو کافی ساری چیزیں جو slabers میں نہیں دکھتی ہیں ہمیں last year کے paper کے حساب سے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ paper میں آیا ہوا ہے last time تو یہ ہمارے کام کا ہے یہ ہمارے paper میں آ سکتا بات سمجھ میں آگئی تو یہ بچو آپ لوگوں کا سارا 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 سلیبس ہے اب اس کو آپ لوگ کیا کریں گے ڈیلی ایک ٹاپک کے حساب سے آپ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تب تو آپ لوگ mix practice کریں گے موک میں سے صرف reasoning reasoning کے ڈیلی دو سیٹ لگائیں ڈیلی آپ اس کو روٹین بنائیں test series آپ خریدیں purchase کریں یا پھر ڈیلی سی آپ لے سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو بڑی لگے ڈیلی test series updated ہیں جو نئے pattern پر ہیں تو وہاں سے آپ جا کر لے سکتے ریزننگ پہلے سلیبز کو پورا کریں اور جہاں تک ہے بچہ لگ بچوں نے ابھی سٹارٹ ہی کیا سلیبز پورا نہیں ہے تو آپ کسی paid batch کے ساتھ میں جھوڑ کر اپنے سلیبز کو پہلے اچھے complete کریں then آپ test کو دینا start کریں یہ بیس ٹھیک ہے ن تو یہ چیزیں آپ دھیان نکھئے گا کہ آپ کو پہلے topic کرنا ہے اگر آپ میری وائیٹی کلاس دیکھتے ہو تو دو پی ایم پر میری وائیٹی کلاس ہوتی ہے اور اگر بچہ آپ میرے ساتھ میں کسی paid batch کے ساتھ enroll ہونا چاہتے ہو اگر آپ سکتے ہیں اور یہ جو batches ہیں آپ لگوں کے 20 janvary سے ہی start ہو رہے ہیں تو آپ ضرور in batches کے ساتھ enroll کریں تاکہ آپ لوگوں کو جب تک سلی بس پورا نہیں ہوگا تک موک test لگا نہیں پاؤ سلی بس پورا کرنے لئے کچھ نا چاہیے book چاہیے batch چاہیے آپ کچھ پتا ہی نہیں تو آپ کو جان پڑے گا پہلے تو یہاں پہ پہ سسٹمیٹک طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے آپ کو ملتا ہے تو آپ کے لئے one solution ہوتا ہے مہا پہ لگا مہا پہ لگاتے ہو نا تو آپ کو two point میں enroll ہو سکتا ہے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو اس code کے ساتھ میں discount مل جائے گا تو بچوں آپ کو کوئی information پوچھ نہیں ہو تو آپ لوگ میری سکتے ہو یا پھر آپ کو help چاہیے ہو بیچ لینے سے related یا کوئی بھی اور آپ کو guidance چاہیے ہو تو مجھے mail کر سکتے ہو amit dot sharma add add 247 dot com ٹھیک ہے باقی ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ خیال رکھ پڑھ رہی کوئی ڈاؤوٹ ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے ٹھیک ہے جی شکریہ بائی